بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبدالعزیز ہے اور کون بنے گا کروڑ پتی سیریز کی مہتے ہیں ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کر چکا ہوں یہ اس سے آگے کی ویڈیو ہے کیسے بنو گے کروڑ پتی تو کنٹینیو کرتے ہیں دیکھیں انسان فطرتن بڑا بے زبرہ ہوتا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دکھاؤں دو لوگ ہیں ایک کا نام علی ہے دوسرے کا نام احمد ہے اب ان دونوں کو ایک آفر ملتی ہے کہ آپ ابھی پچیس لاکھ رپے لیں یعنی آج کی ریٹ میں آپ پچیس لاکھ لیں یا آپ ایک مہینے تک ایک رپیہ اور آگے والے دن اس کا ڈبل پر اس کا ڈبل پر لیں آج یا تو آپ پچیس لاکھ لے کے سائد پر ہو رہیں یا تو آپ ایک مہینے تک پہلے دن ایک رپیہ ملے گا پھر دوسری دن پھر پچھلے والے دن کا ڈبل یعنی ایک رپیہ پچھلے دن ملا ہے تو آج آپ کو ایک دن آپ کو خوشن کے دوہر ملے گا پھر اس سے اگلے دن پھر پچھلے والے دن کا ڈبل یعنی چار رپیہ پھر چوتھے دن چار رپے کا ڈبل یعنی آٹھ رپے سو دار روپے اور چھتے دن سو دار روپے کا ڈبل یعنی باتیس روپے ساتھ میں دن باتیس روپے کا ڈبل یعنی چونسٹھ روپے اور اس طریقے سے کرتے کرتے پورے مہینے کے جو تیس دن ہیں وہ آپ کو جو پیسے ملیں گے وہ پچھلے دن کے ڈبل ملیں گے تو آپ مجھے اماداری سے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ 25 روپے لے کے سائیڈ پہ ہو جائیں گے یا آپ میں سے اتنے لوگ جو ہے وہ آج ایک روپیا اگلے دن دو روپے سے اگلے دن چار روپے سے اگلے دن آٹھ روپے سے اگلے دن سو دار روپے سے اگلے دن دکتیس روپے سے اگلے دن چونسٹھ روپے اس طریقے سے جو ہے ایک مہینے تک وہ اماداری سے کریں گے تو میں آپ کو گارنٹی سے بتاؤں آپ میں سے بڑی مجھونٹی جو ہے آج 25 روپے لے کے سائیڈ پہ ہو جائیں گے یعنی وہ اس آپشن کو آپٹ نہیں کریں گے دوسرے آپشن کی طرف نہیں جائیں گے اب اگر آپ دوسرے آپشن کو جو ہے اگلے تیس دنوں تک کاؤنٹ کر کے جائیں کلکولیٹر پہ تو دیکھیں وہ آماؤنٹ کروڑوں روپے میں بنے گی وہ آماؤنٹ کروڑوں روپے بنے گی تو یہی چیز ہے انسان خطرتن بے صبرہ ہے ہم بچپن میں پیسے جمع کرتے تھے مٹی کے برطن ہوتا تھا اس کے اندر بار ہی سراف ہوتا تھا تو پیسے فولڈ کر کے جو اس برطن میں ڈال لے دیتے ہیں تو مٹی کے برطن ہوتا تھا دس دن پندرہ دن یا بیردن گزرتے تھے پھر ہم اس میں آم ڈال کے اے ساکر دیتے ہیں مٹی کے برطن میں دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ہمارے کتنے پیسے جمع ہیں حالانکہ نظر نہیں آتے تھے دیکھنے تو یہ ہمارا پہلا ملنہ ہوتا تھا پھر کچھ دن اور گزرتے تھے پیسے جمع کرتے تھے پھر ہم سے پھر رہا نہیں جاتا تھا پھر ہم چھینی اور ہتھوڑی دیتے تھے اور مٹھی کے برطن کا بارک سراغ ہوتا تھا اس کو تھوڑا سر بڑھا کرتے تھے اور ایک نوکتہ پلاس کی مدہ سے آستہ سکر کے پیسے نکال کرتے تھے اور پھر وہ کچھ دن کے بعد ایسا وقت آتا تھا کہ ہم اس کو توڑ دیتے تھے ہم صبر نہیں کل پاتے تھے کہ ہمارا وہ برطن ہے وہ پھل ہو جائے اور پھر ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو کون بننے کا کرونپتی میں جو سب سے بڑی رکا بت ہے وہ ہے آپ کی جنر صبر نہ کرنا ہے آپ کی کچھ پیسے جمع ہوئے آپ نے کوئی چیز کرید لی آپ نے کوئی گوڑھ لے کے رکھ لیا آپ نے کوئی پلالٹ لے کے رکھ لیا آپ نے کوئی بکرا لے کے رکھ لیا آپ نے کوئی گائے لے کے رکھ لیا آپ نے کوئی ایک اسٹ کرید لیا اب آپ کو دو مینے چار مینے کے بعد آپ کو بے سبرائی ہوگی کہ آپ میں اس کو بیچوں اور پیسے کماؤں تو اس طریقے سے ٹھیک ہے اگر آپ کو مناسب ٹائم لگ رہا ہے تو آپ بھلے اس کو نکال دیں اور کوئی اور چیز کری دیں لیکن یہ نکال کے پر آپ اس پیسے کو خرچ کر دیں تو یہ اسی قسم کی میرے حساب سے اکرمدی نہیں ہوگی تو دیکھیں آپ کو کام ہوتا ہے یہ بڑا صبر آدمہ کام ہوتا ہے اور یہ پانچ سے دس سال زیادہ ٹائم نہیں میکزیمم ٹین یارز تک آپ کو جنہیں یہ چیز کرنی ہوتی ہے انویسمنٹ کا رول ہے کہ آپ کو کچھ سالوں تک ایک چیز گولڈ کرنی پڑتی ہے اس کے بعد جا کے آپ کو ریزلٹس آئیں گے آپ گولڈ گا ایک دولہ لے کے رکھ لیں اور آپ بنیں کہ یہ دولہ پر اس کی قیمت ہے اور پھر آپ ایک ڈیر میننگ بات دیکھیں ابھی بھی قیمت ہوئی یہ دو لاکھ دو ہزار پر یا پائنسو یا ہزار پر بڑھے آپ بنیں کہ یہ کیا ہے اس میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا تو ایسا نہیں ہوتا دیکھیں آئے سے بیس سال پہلے اگر آپ گولڈ کی قیمت نکالیں تو وہ چھ ہزار پر تولہ تھی آج دو لاکھ پر تولہ تو اگر آئے سے بیس سال کسی نے پہلے کھریدا ہوگا تو اگر اس کو بڑی جلدی لگی ہوتی کہ انہوں نے یہ تو بڑی نہیں رہا یہ تو ساڑھے چھ ہزار ہو گیا یا چھ ہزار دو سو ہو گیا لیکن اس میں اس چیز کو ہولڈ کیا اور آج دیکھیں اس کی قیمت کہاں پہنچی ہوئی تو دیکھیں چیزوں کو آپ کو ہولڈ کرنا ہوگا آپ کو صبر کرنا ہوگا اس کے بعد جا کے چیزیں جو ہے وہ بنتی ہیں دیکھیں اگر انجھے باڈی بلڈنگ کرنی ہو تو میں ابھی جا کے جم جوائنگ کرنوں اور تین دن بعد میں اپنے ڈھولے دیکھنا چرو کرنوں کہ پتہ نہیں میری باڈی بنی ہے یا نہیں بنی تو وہ نہیں بنے گی ایک نیچرل پروسس ہے ایک بندہ ہے جس کا وزن زیادہ ہے وہ اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے وہ روزانہ پارک میں واک پہ جاتا ہے اور تین دن بعد وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں میرا کتنا وزن کم ہوا تو اس کا وزن کم نہیں ہوگا تو یہی چیز ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے چیزوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے ایک نیچرل پروسس کو فالو کرنا ہوتا ہے ایک درخت بھی جب لگتا ہے تو اس کو بڑا ہونے میں بھی چند سال لگ جاتے ہیں ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو جوان ہونے میں دستے پندرہ سال بیچ سال لگ جاتے ہیں اسی طریقے سے ایک چیز کو گروہ کرنے میں بھی ٹائم لگی گا ہم کیا کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہم نے پیسے جمع کیے اور ایک ہفتے دستا ایک مینے کے اندر ہمیں اس کا رزلٹ ملے نہیں ملے گا تو آپ کو بڑے سبر کے ساتھ بڑے دریقے کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلنا ہوگا اور آشتہ ہستا تھوڑا 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 آشتہ ہستا بڑا سبر کے ساتھ کام کرنا ہوگا آپ کوئی بھی چیز مثال کے طور پر میں اگر آپ کو بولوں کہ آپ اگر آپ کو سرم یا پکوڑے کھاتے ہیں اور طبیعت فورم سے خراب ہوجاتی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ روٹین میں چیز ہیں جب آپ کی طبیعت کو خراب کرنا شروع کرتے گا اس طرح سے آپ چینی کا بہت زیادہ استعمال کریں گے تو اسی وقت آپ کو اسی جسم کی بیماری نہیں ہوگی لیکن ایک وقت آئے گا وہ آپ کی طبیعت خراب کرنا شروع کرتے گا اس طرح سے اگر آپ کو عورت زیادہ کی طور پر وہ آپ کو صحت مند نہیں کر دے گی ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے آپ کو فٹ پارٹ محسوس کرے گی اسی طریقے جب آپ پیسے جمع کرنا شروع کرتے ہیں اضافی جو پیسہ ہوتا ہے جو آپ کے خرچوں کے علاوہ ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر جو نہیں ہوتا آپ اس کو آج تاستہ کر کے جاتے ہیں ایک وقت آتا ہے تو وہ آپ کا پائلٹ ہو کے بڑے لیبل تک پہنچ جاتے ہیں پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ چیزوں کو کیری آن کرنا ہوتا ہے اچھا ہمارے ذہن میں یہاں پر یہ بھی سوال بیدا ہوتا ہے سپیشلی ہمارے جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے لئے سب سے بڑا ایشوئی ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایک دن مر جانا ہے ساری چیزیں ہی نہیں پڑی جائیں گی یہ دنیا پانی ہے تو میں آپ کو ذرا اطلاع کی ریارت دیتا چلوں کہ ہمارے صاحب یہ رسول تھے اب در ام حضرت اب در ام آف رضی حضرت ان کی نئیت ورث تھی وہ سیون ہنڈرڈ بلین ڈالرز تھی جی ہاں سیون ہنڈرڈ بلین ڈالرز جو ایلون مسک ہے جو دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے اس سے بھی ڈبل تو اس وقت اگر وہ اس وقت کے ساتھ اگر ہم کلپلیٹ کریں تو وہ سیون ہنڈرڈ بلین ڈالرز بنتی ہے اور اشرا مبشرا وہ دس صاحبی ان کو زندگی کے اندر ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی ان دس صاحبیوں کی جو ویلتی وہ ہزار بلین ڈالرز سے اوپر تھی دیکھیں پیسہ کمانا یا پیسے ہونا یہ اسلام میں کوئی بری بات نہیں ہے ہمارے مسلمانوں کو پتہ نہیں کون اس قسم کی باتیں دماغ میں لاتا ہے پیسے جمع کرنا یا پیسے ہونا لیکن اس پیسے کے پیچھے لگ جانا اس پیچھے اپنا ایمان خراب کر دینا اس پیسے کے لئے ہی جانا وہ جینہ یہ چیز جانا وہ خراب ہے لیکن پیسے جائز طریقے سے جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اور اگر آپ آج ہمارے حالات دیکھنے پاکستان کے حالات دیکھنے تو ہماری دنیا میں صرف اسی لئے عزت نہیں ہے کہ ہمارے بلک کے پاس پیسے نہیں ہیں اگر ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے ہیں ہم بھی ایک فائنانچلی سٹیبل کنٹری ہوتے ہیں ایکنومکلی سٹیبل کنٹری ہوتے ہیں تو دیکھیں پیسے کمانا کوئی بری بات نہیں ہے یہ پتہ نہیں کون ہمارے دماغوں میں ڈالتا ہے کہ مر جانا ہے ایک دن کبر کے اندر چلے جائیں گے تو یہ چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ نہ سکھا کریں جو یہ باتیں آپ کو بتا رہے ہوں کہ ان کو بھی اگر آپ پائن ترسلار پر دے دیں تو وہ ایسے جیب میں فولڈ کر کے رکھ لیں گے آپ کو منع نہیں کریں گی پیسے آتے میں سب کو اچھے لگتے ہیں لیکن اگر کوئی کمان نہیں پاتا یا کسی کے پاس پیسے ہوتے نہیں ہیں تو وہ پر جو پیسے والے ہوتے ہیں یا پیسے کمان رہے ہوتے ہیں ان کو ڈسکریج کرتے ہیں تو محنت کے ساتھ پیسے کمائیں اور تھوڑا سو صبر کریں اور پھر ایک عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کہاں پہنچتے ہیں Thank you very much یہ میری کیسے بنو کی کورپتی جو نا وہ part 1 ہیں انشاءاللہ اگلے لیچر کے اندر ہم part 2 کو continue کریں گے جس کے اندر میں آپ کو کچھ financial tips بتاؤں گا اور اس طریقے سے آپ اپنے اس کو follow کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ saving کر سکتے ہیں Thank you very much